بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو برائیڈ پاوڈر بنانا سکھاؤں گی گھر پہ اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا چار کلو سوڈا پاوڈر کپڑے دھونے والا سوڈا ایک لیٹر کالا تیل کپڑے دھونے والا اور چار چھوٹے پیکٹ سرف ایکسل کے لئے لیں برائیڈ کے لئے لیں جس کو آپ کو خوشبو پسند ہو وہ لے لیجیے یہ سارا سامان اپروکسیمیٹلی آپ کا آئے گا سامن ہنڈرڈ روپیز کا صرف تین چیزیں یہ آپ کو چاہیے ہوں گی اور آپ کا زبردست قسم کا سرف پاوڈر بنے گا ایک بڑا سا خالی برطن لے لیں اور ایک سٹیل کا چمچ لے لیجیے گا ٹب میں آپ چار کلو سوڈا پاوڈر ڈال دیں یہ ہم نے پہلے دو کلو پاوڈر ڈالا اس کے بعد پکایا جو دو کلو کا پیکٹ تھا وہ بھی پاوڈر ہم نے سارا کا سارا اس ٹب میں ڈال دیا ہے اب اس ٹیل کے چمچ سے اس کو پھیلائیں گے شلو بنا لیں گے تاکہ اس میں ہم اپنا آئل بلیک آئل کالا ٹیل ڈال سکیں ٹیل کا پیکٹ آرام سے کھولیے گا اس کے بعد ٹیل کو آرام آرام سے دیرے سے اس سرف پاوڈر میں ڈال دیں ڈالنے کے بعد آپ اس ٹیل کے چمچ سے اس کو ایونلی مکس کرنے کی کوشش کریں جو کٹلیاں بن جائیں گی ان کو بریک کر کے ان کو مکس کیجی تاکہ سارا کا سارا آئل اس میں اچھے سے مکس ہو جائے اس ٹیل کے چمچ سے آپ چلاتے رہیں چلاتے رہیں چلاتے رہیں جب تک آپ کو فل پاوڈر ڈرائی پاوڈر فیل نہ ہو گھٹلیاں ساری کے ساری ختم نہ ہو جائیں جب آپ کو محسوس ہو کہ سارا آئل اس پاوڈر نے ایپسوپ کر لیا ہے لائک تس سٹیل کے چمچ سے چمچہ چلاتے رہیں تاکہ جو چھوٹے چھوٹے بھی گھٹلیاں ہیں اس کو ایونلی کرتے رہیں اوپر نیچے اوپر نیچے کرتے رہیں تاکہ جو گھٹلیاں نیچے رہ گئی ہیں وہ ساری کے ساری ٹوٹ جائیں ڈیزولو ہو جائیں اور فل آئل اس کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے کہیں کوئی گھٹلی آپ کو نظر ہی نہ آئے صرف پاوڈری شیپ آپ کو نظر آئے جیسے سرف پاوڈر کی ہوتی ہے آئل اس میں اب اچھے سے دیکھیں مکس ہو چکا ہے کوئی بھی گھٹلی باقی نہیں بچی کوئی بھی لمپ اس میں باقی نہیں رہا اب جیسا کہ آپ سے میں نے کہا کوئی بھی صرف پاوڈر لے لیں برائٹ لے لیں صرف ایکسل لے لیں آپ کو جس کی سپریکنس خوشبو پسند ہو آپ کو لے لیں پیکٹس کو کٹ لیجی اور اس کے بعد اس کو مکس کر لیجی چاروں پیکٹ کارڈ کے ون بائی ون سٹیپ بائی سٹیپ اس ہم پاوڈر میں اسے مکس کر لیں گے اس کا ٹیکسٹر دیکھیں بلکل صرف کی شکل کا نظر آئے گا اب آپ کو کلر بھی اس کا نکھرا نکھرا ہوگا اور یہ جو اپنے پارٹیکلز ڈالے ہیں جو اس کے اندر صرف کے اندر ہوتے ہیں اس میں جب آپ کو نظر آئیں گی بلکل آپ کو ویسا ہی صرف نظر آئے گا جیسا آپ بزاری پرچیز کر کر آتے ہیں اور اتنے تھوڑے سے میں آپ کے اتنے سارے کپڑے دھولیں گے اتنے گورے چکٹے صاف سترے سارا محل صاف ہو جائے گا اس گھر کے پاورڈر سے آپ یقین کریں آپ کے کپڑے چمک جائیں گے اور اتنے کم خرچے میں آپ اتنا سارا پاورڈر بنا لیں گے 5 کیجی پاورڈر آپ کا بن جائے گا انشاءاللہ تعالی اور اگر آپ ایک پاکٹ اپنے گھر میں 1 کیجی کا لے کر آتے ہیں تو یہ آپ کا رام سے 5 کیجی پاورڈر چلے گا استعمال ہوگا آپ بائی ہین اپنے کپڑے دھوئیے یا اگر آپ واشنگ مشین میں کپڑے دھوئیے یا اگر آپ واشنگ مشین میں کپڑے دھوئیے یقین کریں آپ کہیں گے واقعی میں بہترین پاورڈر ہے آپ دعائیں دیں گے مجھے انشاءاللہ تعالی جیسے میری ماں کی دعائیں مجھے ملتی ہیں نا الحمدللہ 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 اس طرح آپ یہ پاورڈر اگر بنائیں گے سیم تو سیم اسی طرح بنائیں گے اسی ریسپی کے ساتھ بنائیں گے یہی پرتن یوز کریں گے انشاءاللہ تعالی آپیں گے آسم واؤ سبردست یقین کریں دعائیں دیں گے آپ کو گھر کا پاورڈر بن چکا ہے واشنگ پاورڈر اس کو آپ کسی بھی بڑے شاپر میں پیک کر کے سیپ کر کے رکھ لیں جتنا آپ کو یوز کرنا اتنا نکالیں واپس پھر اس کو پیک کر کے رکھ لیں آرام سے آپ کا چار سے پانچ مہینے چل جائے گا اگر آپ ون کیجی یوز کرتے ہیں اثر وائز پھر بھی آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا آپ کہیں گے واو زبردست آسم انشاءاللہ تعالی ضروری اسے کہیں گے اللہ حافظ